ویڈیو کر دیئے لائک اور چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو چینل کو کر دیئے سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آل کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے اللہ علیہ السلام علیکم میں ہوسا جیلی اور آپ دیکھیں گے سالتریک ٹی ویڈیو درانے میں آج ہم بات کریں گے وارس اپ کی حوالی سے یعنی وارس اپ کچھ ایسی کوفیا سیٹنگ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ یہ وارس اپ کی سیٹنگ کیا ہے اور کس لیے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ پہلے سیٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی ابھی یہ سیٹنگ آویلیبل ہے اور یہ سیٹنگ بہت ہی کمال بھی سیٹنگ ہے جن کو آپ کچھ سیٹنگ رسی ہے جن کو آپ انیبل اور ڈیسیبل کر کے ایسے فائدے پہن سکتے ہیں ہمارس اپ سے جن کے بارے میں آپ واقعی بھی نہیں جانتے جن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ کیسے پوسی بنے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چیل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کل کا آپ کو سبسکرائب لکھا ہوئا نظر آرہا ہوئا اب اس کو پریس کر دیں اور ساتھ میر آئکن کو بھی کال کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو میں جیسے ہی بناوں اس کا جو نوٹیفیشن ہے اس سے پہلے آپ کو مل سکیں اور اگر ویڈیو کو نئی کیا لائک کرتی ہے لائک کرنے سے آپ کوئی کر جانے گی ہوتا لیکن ہماری کافی حضرات بڑھے جاتی ہے آج کی ویڈیو کو لائک کا ٹارگٹ ہے تقریباً دس ہزار لائک اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی محبت ہمیں دس ہزار لائک کر دیئے ویڈیو کو لائک چلتے آگے ویڈیو کو جائیں سب سے پہلے ہم اپنا وارس اپ اوپن کرنے کے بعد ہم تری ڈاوٹ پر جائیں گے ٹھیک ڈاوٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم نیچے سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم یہاں پر اکاؤنٹ اکاؤنٹ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم اوپر پرائیوسی میں پرائیوسی میں کلک کریں گے اچھا جی سب سے پہلے بات یہ دیکھیں آپ کب آن لائن ہو اور کب آف لائن ہوئے یہ اگلے بنتے کو پتہ چل جاتا ہے اگلے دن ہوں آپ کو میسیج کرتا ہے اس دن آپ آن لائن ہوئے تھے اس دن آپ آف لائن ہوئے ہیں تو یہ آپ چھپا سکتے ہیں سب سے پہلے والی سیٹنگ جو آپ کو دیکھ رہی ہے advisor سیٹنگ جو آپ کو keep started نو باڈی کر دینا ہے یعنی کہ آپ کی کوئی بندہ ایسی پروفائل پکچل جو ہے وہ کسی کسی کو دکھنے میں نہیں آگے تو یہاں پر آپ کلک کر دیئے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نو باڈی کر دیئے صحیح جی اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے آئیں گے اب آنٹ اب آنٹ پر یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ کے جو زیادہ تر معلومات ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے تو اس میں آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کی سیٹنگ کر دیں گے نو باڈی صحیح اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں اسٹیٹس میں یہ نیچے آپ نے دیکھا اسٹیٹس تو آپ کس بندوں کو اپنا اسٹیٹس دیکھوانا چاہتے اور کس سے چھپوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں میں ابھی ان بندوں کو میرا سارا یہ اسٹیٹس نہیں دکھوانا چاہتا ہائیڈنگ کر لیتا جاتا ہوں تو یہاں پر ہم ساروں کو ٹک کر کے پھر سیلیکٹ کر دیں گے دن کر دیا صحیح جی اچھا سب سے خاص سیٹنگ یہ والی جو ہونا آپ کسی کا میسیج ریڈ کرتے تو اس کے پاس ڈبل ٹک کا نشان ہو جاتے کہ اس بندے نے اپنا میسیج پڑھ لیا یا نہیں ہے میرا میسیج پڑھ لیا پھر بھی ریپلائی نہیں دے رہا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو آف کر سکتے ہیں آف کر رہے ہیں ایک بات کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اس کا میسیج پڑھیں گے اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کا میسیج پڑھ لیا ہے اس سیٹنگ کو آپ ہمیشہ آف رکھنا چاہتے ہیں تو آف کر دیجئے ورنہ پھر آپ کی مرضی ہے اچھا گروپ پر آ جاتے ہیں یعنی ایک گروپ سیٹنگ ہے اس میں ہر ایک بندہ آپ کو کبھی نہ کبھی کسی گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوگا تو یہاں پر آپ اس سیٹنگ کو کلک کر کے یعنی کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی گروپ میں ایڈ نہیں کر پائے گا تو آپ یہاں یہ سیٹنگ کلک کر کے جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر یا پھر آپ جن کو چاہیں ان کو اجازت دے سکتے ہیں کلک کر کے یا پھر ان کو میں اجازت نہیں دے رہا کسی کو بھی تو یہاں پر یہ کوئی بھی بندہ مجھے ایڈ نہیں کر پائے جیسے ایڈ کرنے کی کوشش کرے گا اچھا سب سے خاص سیٹنگ یہ ہے کہ وار سب کی ابھی نئی سیٹنگ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے فنگر پرنٹ لاک یہ آپ کو لاک ابھی نیا ملا اگر آپ کے موبائل میں فنگر پرنٹ لاک سسٹم ہے تو آپ اس کو اینیبل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے اس کو جیسے آپ اینیبل کریں گے تو یہ سب سے پہلے آپ سے اپنا فنگر ٹچ مانگیں گے دیکھیں کہ آپ یہاں پر لگا دیجئے کنفرم کر دیجئے اس کے بعد آپ یہاں پر اس کی تھوڑی مورد کی سیٹنگ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو رہنے دیجئے یہ بھی بہت ہی کمال کی سیٹنگ ہے وار سب کی طرف سے اچھا وار سب کی سب سے کمال کی سیٹنگ اس میں یہ دی گئی ہے کہ آپ اپنے وار سب کو ویریفکیشن کوڈ کے طرف انلاک بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں اندل جا سکتے ہیں آپ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کوڈ ڈالنا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست کو موبائل وغیرہ دیجئے تو وہ کچھ بھی دیکھ رہی تھا اس لیے یہ سیکیور رینا بہت ہی ضروری ہے تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر آپ کوڈ ڈالچ کر کے آپ انیبل کر سکتے ہو اور اس سیٹنگ کو جیسے آپ کو وار سب اپن کریں گے تو وہ آپ سے پہلے کوڈ مانگا پھر آپ اس کے اندر انٹری کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں سرسکت کر رہا ہوں کوئی بھی ایک نارمال کوڈ تو آپ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر سیکھ کر رہا ہوں ٹیپل فائی ور یہ کنفرم مانگا کہ آپ کا اگر آپ کے پاس ایمیل ایڈریس ہے تو آپ یہاں پر ایمیل اس میں فلکر سکتے نہیں ہے تو آپ کو اوپر اسکپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسکپ کر دیجئے ٹھیک ہے جی اوکے کر دیجئے پھر یہ ہو گیا آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ اور نیچے ڈن اچھا جب آپ جیسے ہی نے اس کو ختم کر کے یہاں سے ایک سیٹ کر کے آپ نئے صرف اپنا واتس اپ اوپن کریں گے فلکر سکتے جا پھر یہاں سے اس کو ختم کر رہا ہوں یہاں سے اس کو ہٹا دیتا ہوں آپ دیکھنا یہ آپ سے مانے گا پھر اپنی کوڈ لگایا اگر آپ یہاں پر فلکر سکتے ہیں تو چلیے میں اس میں اپنا جو کوڈ میں بھی لگایا تھا وہ میں اسے دوبارہ فیل کر دیتا ہوں جیسے میں فیل کروں گا اس کے بعد ہی میں اس میں انٹرہ پا ہوں گا وارس اپ کے اندر مکوڑ یہاں پر فیل کر دیتا ہوں میرا پہلے والا جو میرا پر سامنے لگا ہے یہ دیکھئے اچھا یہاں پر کچھ اور بھی سیٹنگز ہے جن کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کیا سیٹنگ یہاں پر تری ڈال پر کلک کرنے کے بعد آپ سیٹنگ میں آجائیں سیٹنگ میں آنے کے بعد چارج پر لگ کوئی بھی پینٹ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی آپ اپنے مرضی کے مطابق یہاں سے کوئی بھی کلر ایک چوچ کر سکتے ہیں سورٹ کلر پر یہاں پر آپ جائیں جہاں پر آپ کو گفت کرنے شان ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی ایک کلر سلپ کرسکتے ہیں مثال کے طرح میں اس کو یہاں پر سیٹ کروں تو کر سکتا ہوں اس کو سیٹ نہیں کر رہا میں بیک بیک چلا جاتا ہوں اس کے بعد دوسری سیٹنگ ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کے وارس اپ بھینگ ہوتا ہے یا وارس اپ کو اوپن کرتے ہوئے آپ کا وارس اپ بھینگ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ یہ نیچے دیکھیں چارٹ اسٹوری آپ اس کو بھی کلیر کر سکتے ہیں بسانی سے اس کو کلیر کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ڈیلیٹ آل چارٹس کر سکتے ہیں یا پھر اپنی مرضی کے مطابق بک بک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پر کچھ سمجھا دیتا ہوں دیکھئے یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اور سیڈنگ ہے اگر آپ کا ڈیٹا بہت زائع ہوتا ہے اور آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کس کس گروپ میں میرا ڈیٹا زائع ہو رہا ہے آپ اس کو بھی وہاں سے چیک کر سکتے ہیں آپ کو نیچے یہاں پر میں بتاتا ہوں آپ اس پر کلک کریں اینڈ سٹوریج یوزز پر آپ یہاں پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کتنا ڈیٹا آپ کا یوزر اوپر آپ کلک کریں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا ڈیٹا کس کس گروپ میں جو اویلیبل ہے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں وہ بھی بہ آسانی سے تو یہاں پر آپ نے جان لیا کہ کسی کتنا ڈیٹا ہمارا کس گروپ میں زائع ہو رہا ہے تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا ڈیٹا اس کے بعد آپ ان کی سیٹنگ پوری جو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس سیٹنگ میں دیکھیں کہ آپ میں نے یہ پہلے سے سیٹنگ کی ہوئی ہے لیکن پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے والی سیٹنگ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس میں آپ کلک کریں یہ سیٹنگ آپ کلک کریں اس کے بعد یہ سارا انٹک کر دیں جیسا کہ میرا ہے اور نیچے والا بھی بالکل ہی ایسا کر دیں جیسا کہ یہ میرا والا ہے صحیح اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا آپ کا ویسے میں ڈیٹا ضائع ہو جاتا آٹومیٹکلی فوٹو اگر ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں قیمت پر یہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کی آٹومیٹک ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو سکتی ہے تو اس کو آپ یہاں سے بسانی بند کر سکتے ہو جب تک کہ آپ کلک نہیں کرو تو وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوں تینکیو فاری واشنگ اس ویڈیو